اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے میں اپنے ویلوک آغاز ویکنڈ سے کر رہی ہوں یعنی آج 23 جنوری 2021 ہے ماشاءاللہ سے بیٹی بھی آگئی ہیں اب دیکھئے میں رات کے کھانے کی کیا تیاری کرتی ہوں چلی آپ میرے ساتھ دیکھ دے رہیے میں نے ون اینڈ ہاف کپ کوکنگ آئل لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک چکن لی ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور چار بڑے بڑے ٹماتر تھے چند کو میں نے بلینڈر سے نکال لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے تین لیمن کو اس طرح سے کاش کی صورت میں کاٹ لیا ہے چھے سبز مرچیں انہیں بھی میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون چنجر کا لکا پیسٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون سونف اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے 1.5 ٹی اسپون حلدی 1.5 ٹی اسپون سفید زیرہ 1.5 ٹی اسپون پسا ہوا خشک دھنیا اور تھوڑی سی میں نے وائٹ پپر لی ہے اور 1.5 ٹی اسپون میں نے لی ہے سرخ مرچیں پسی ہوئی اور اب میں نے سٹارٹ لینا ہے دیکھئے میں کیا بنا رہی ہوں اور ساتھی میں نے لیا ہے 1.5 ٹی اسپون نمک فلیم آن کر دیا ہے اور کوکنگ آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو 2 ٹی اسپون میں نے چنجر گالک کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اچھی طریقے سے چمچہ جلانا ہے اور اس کو فل جو ہے فرائی نہیں کرنا آپ دیکھتے جائیے کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں تو یہ دیکھئے اس طرح سے جب ہو جائے یعنی ہلکا سا تو پھر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے چکن جی میں بنانے جا رہی ہوں لیمن چکن کڑائی ایک زبردست سا ٹیسٹ ہے ایک کنوکا سا ٹیسٹ ہے ایسے لگتا ہے کہ ریسٹورنٹ سٹائل کی چکن ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءالا آپ کو اچھی لگے گی اور آپ دیکھئے میں نے تمام چکن ڈال دینی ہے اور اس کو میں نے بھوننا ہے حالانکہ میرا چنجر گالک کا پیسٹ جو ہے فل سرخ نہیں ہوا تھا فل فرائی نہیں ہوا تھا آپ نے تمام چکن ڈال دینی ہے اور پھر اس کو اتنا بھوننا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے چکن سے ہمیں حاصل ہوتی ہے پروٹین اور پروٹین سے ہمارا جسم قوت حاصل کرتا ہے یہ جسم میں نئے ٹیشو بناتی اور پرانے ٹیشو کی جگہ پر کرتی ہے پروٹین جانوروں کے علاوہ ہمیں سبزیوں سے بھی حاصل ہوتی ہے اور جانوروں سے حاصل ہونے والی پروٹین چونکہ کافی مہنگی ہوتی ہے ہر بندہ فورٹ نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ گوش، مچھلی، مرگی، انڈا اور دودھ وغیرہ سے سبزیوں کے نسبت زیادہ پروٹین ملتی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھئے کہ گوش وغیرہ سے جو پروٹین حاصل ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ مقدار میں ملتی ہے لیکن اگر کوئی بندہ افورٹ نہ کر سکے تو وہ سبزیوں سے بھی باسانی پروٹین حاصل کر سکتا ہے جسمانی نشنما کے لیے پروٹین بہت اہم ہے اور یہ یاد رکھئے کہ جت بچوں کو پروٹین نہیں ملتی ان کے قد اور وسط نہیں بڑھتے دیکھیں میں نے چکن کو اچھے طریقے سے پھون لیا ہے ان کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں نے اس میں ڈال دی ہے سوم اور ساتھی سارے مسالہ جات بھی ڈال دوں گی نمک بھی ڈال دوں گی اور اس کو بھی میں اچھے طریقے سے پھون لوں گی تو دیکھتے جائیے بہت آسان سی ریسپی ہے لیکن بہت زبردست ایک انوکھا سا ٹیسٹ آپ کو ملے گا اس لیے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اچھا ہم بات کر رہے تھے پروٹین کے بارے میں پروٹین جسم میں شکر کو متناسب درجہ پر قائم رکھتی ہے اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے جو بھی غذا کھاتی ہیں غذا میں پروٹین کو اول مقام حاصل ہے اور یہ ہر عمر کے لیے لازمی ہے اس لیے پروٹین حاصل کرتے رہنا چاہئے اور جانوروں سے حاصل کی جانے والے پروٹین جیسے گوش، مچھلی، مرغی، انڈے اور دودھ وغیرہ سے یہ سبسیوں کی نسبت زیادہ پروٹین ہے اور غذا میں اولین مقام بھی حاصل ہے اور یہ ہر عمر کے لیے لازمی ہے لیکن اگر پروٹین کی کمی ہو جائے تو جہاں بچوں کی نشمان نہیں ہوتی خون کی کمی رہتی ہے کت نہیں بڑھتا اسی طرح بڑوں میں پاؤں پر سوجن نمائی رہتی ہے جسم میں ناتوانیسی رہتی ہے اسی لیے پروٹین کا استعمال کرتے رہنا چاہئے اور دوس طرح جو پروٹین کے حوالے سے میں فوائد بتا رہی ہوں اور میری تیار ہو رہی ہے مزیدار سی لیمن چکن کڑائی آپ دیکھیں مسائلہ چاہت بھونے کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور تھوڑا سا اسے پکنے دیا ہے اور ساتھی اب میں ایڈ کر رہی ہوں چار بڑے بڑے ٹوماتر لیں ہیں ان کو ایڈ کر رہی ہوں اور اب اسی پانی میں یہ پکتی رہے گی بہت زبردست سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا میں تیار کر رہی ہوں چکن لیمن چکن کڑائی اور یہ پروٹین حاصل کرنے کا ایک وافر سریعہ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پروٹین ضرور حاصل کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اسے خضا میں اولین مقام حاصل ہے اور یہ ہر عمر کیلئے لازمی ہے چاہے آپ بچے ہیں چاہے پوڑے ہیں چاہے بچے ہیں پانی وغیرہ خوشک ہو چکا ہے ٹوماتر بھی اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اب میں نے اس کو اچھے سے پھوننا ہے اگر آپ پسند کریں تو دیسی مرغی بھی کھا سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ گوشت جلدی کلچاتا ہے جلدی حضم ہوتا ہے اس سے بھوک لگتی ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے اور جوزے کی یخنی پیچھ آئے تو بہت طاقت آتی ہے اچھا میری مزدار سی ہو رہی ہے لیمن چکن کڑائی اب اس کو میں اچھے سے پھون رہی ہوں اور اب میں نے ایڈ کرنا ہے لیمن کیونکہ لیمن چکن کڑائی ہے اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کرنی ہے سبس مرچیں اور پھر میں نے اس کو رکھنا ہے دم پہ دم پہ رکھوں گی بس یہ تقریباً ریڈی ہے بہت زبردستی ایک انوخہ سا ٹیسٹ ملے گا آپ کو تو اسی لیے آپ اسے ٹرائی کیجئے اب میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنی ہوں اور اسے پانچھے منٹ دم پہ رکھوں گی اور پھر میں ٹی شاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں لیمن بھی ایڈ کر دیئے سبس مرچے بھی ایڈ کر دیئے اور تھوڑا سا میں نے پانی جال دیا ہے اب اسے میں پانچھے منٹ دم کے لیے رکھوں گی اور یہ جیکھے پانچھے منٹ کے بعد آپ دیکھئے بابل بننے لگے ہیں کوکنگ آئل اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ریڈی ہے ریڈی ہے تو میں اسے ٹی شاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور چونکہ اس میں لیمن یوز ہوئے ہیں تو دیکھئے لیمن اس میں گل چکے ہیں اسی وجہ سے بہت زبردست سا کھٹا کھٹا سا ٹیسٹ آتا ہے جس سے یہ بہت اچھی لگتی ہے تو مزدار سی لیمن چکن کڑائی ریڈی ہے اور آپ بھی سرور اسے ٹرائی کیجئے گا ایک زبردست سی ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اب میٹھے کی طرف میں جاتی ہوں میٹھے میں کیا بنا رہی ہوں یہ بھی آپ میرے ساتھ دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ میٹھے کی ریسپی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہ دیکھئے لیمن چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے اب دیکھئے میں میٹھے میں کیا بنانے والی ہوں جی چونکہ مجھے پتا تھا کہ ویکن پہ میری بیٹی آئے گی اسی لیے میں نے ایک دن پہلے یہ سارے بادام جو ہیں پانی میں بھگو دیئے تھے اور ان کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا تھا اب ان سارے بادام کو میں نے پیل آف کر لیا ہے اور اب دیکھئے میں کیا بنانے والی ہوں اور مجھے گنشہ کی ضرورت ہے میں نے ایک بڑا بھرا ہوا باول بادام جو ہے انہیں پیل آف کر لیا ہے اور جتنے بادام لیا ہیں اتنا ہی میں نے فریش ملک لیا ہے اور ہاف باول میں نے نیڈوں کا ڈرائی ملک لیا ہے اور چینی میں نے چھوٹا باول لی ہے اور ہاف ٹی اسپون میں نے لائچی لیا ہے اس کے علاوہ مجھے دیسی کی بھی چائی ہوگا اور بٹر بھی چائی ہوگا جو بھی آپ بٹر لے رہا چاہے لیکن میں ملک پیک کا بٹر یوز کر رہا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے اب آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے کہ میٹھے میں کیا بنا رہے ہوں جی اب سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے بلینڈر لے لینا ہے اور بلینڈر میں اس سارے بادام ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی میں نے دودھ بھی اٹ کر دینا ہے اور بلینڈر اپنا کام شروع کر دے گا یہ دیکھئے دودھ بھی میں ڈال رہے ہوں بہت زبردستی ریسپی ہے میں کیا بنا رہے ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے اب میں بلینڈر آن کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے ایک دو منٹ تک میں بلینڈ کرتی رہوں گی تاکہ بادام دودھ کے ساتھ یک جان ہو جائے اور ایک مزے کا پیرسہ تیار ہو جائے یہ دیکھئے بلینڈر نے اپنا کام شروع کر دیا ہے آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا بس ایک دو منٹی لگیں گے اور یہ دیکھئے گاڑا گاڑا سا مزہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا اب میں پھر اس کو دو باول میں ڈال دوں گی اب میں نے لے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون دیسی کی اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ڈالوں گی یہ دیکھئے بٹر اب اس کو میں میلٹ کروں گی اچھا میں بنا کیا رہی ہوں میں زیادہ سسپینڈ نہیں پھلاتی جی میں بنا رہی ہوں زبردست سا بادام کا حلوہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا میں بادام کا حلوہ بنا رہی ہوں اس کے علاوہ آپ چاہیں تو آپ اسی طریقے سے کھاچک حلوہ بھی ریڈی کر سکتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کھی اور بٹر جب اچھے سے ملٹ ہو گیا تو اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے جو مکسچر بادام کا میں نے برینڈر سے نکالت تھا وہ مکس کرنا ہے اچھے سے اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دینی ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کرنا ہے نیڈو اور اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور پکاتی رہوں گی جیسے کہ حلوہ پکانے کا طریقہ ہے کہ کوکنگ آئل یا گھی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو امیزہ ہے وہ پیندہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو اس طریقے سے میں پکاتی رہوں گی بادام ہر ایک کے فیورٹ ہیں لیکن بادام جو ہے یہ سردیوں کا خاص میوہ ہے چلے میں بادام کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں ویسے بھی سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی خوش میوہ جات روز مرہ خورا کا حصہ بن جاتے ہیں کیوں بن جاتے ہیں کیوں کہ یہ میوہ جات خزائیوں سے بھرپور ہوتے ہیں جو جسمانی توانائی فرام کرتے ہیں اور تازہ خون بنانے میں معوان ثابت ہوتے ہیں اچھا ان میں سب سے اہم پھل جو ہے وہ بادام ہے تو چلے بادام کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں بادام ایک ایسا مغس ہے جس کو خزائیت افادیت اور ادویاتی خصوصیات کی وجہ سے شہنشاہ کا مقام حاصل ہے یہ ایک موثر صحت بخش خزا ہے خون کی کمی میں بادام کا استعمال مفید ہے کیونکہ اس میں تامبہ فلات پائے چاہتا ہے جو دوسرے ویٹیمنز کے ساتھ مل کر ہیمو گلوبین کے بننے کے عمل کو تیز کرتا ہے اور پورے بدن میں خاص طور پر دماغ اور آنتوں کی خوشکی کے لیے آلہ میوہ ہے فٹنس اصاب کی مصبوتی قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ایسے افراد جو زیادہ ذہنی کام کرتے ہیں انہیں بادام کا استعمال ضرور کرنا چاہئے بادام کا تیل بھی آج کر بزار میں ملتا ہے بادام کا تیل قبض کی شکائے دور کرنے اور دماغی طاقت کے لیے موثر ہے یہ پشاپ کی سوزش اور جلن کو دور کرتا ہے بادام پیس کر اگر جلد پر لگائے جائے تو جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے اور کلسٹور بھی کم کرتا ہے بادام اس میں ایسے قدرتی اجزاز شامل ہیں جو دماغی قوت اور آساب کو مصبوت بناتے ہیں اسی لیے بادام کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ میں سٹارٹ کی ویڈیوز میں آپ کو ایک ریمیٹی بھی بتایا چکی ہوں کہ اگر آپ کی بچے سبق یاد کرنے میں یا ان کو دماغی کمزوری ہے تو ایک باول بادام لے لیں ایک باول سونف لے لیں اور تھوڑی سی مسلی لے لیں ان کو پیس لیں پیس کے ایک بوٹل میں بند کر کے رکھ دیں رات سوتے وقت جب اچھے سونے لگیں تو ایک ٹی سپون تھوڑے سی دودھ کے ساتھ انہیں رات کو دیں اس سے جو ہوگا ان کی دماغی کمزوری دور ہوگی کیونکہ بادام میں ایسے قدرتی اجزاز شامل ہیں جو دماغی قوت اور آساب کو مصبوت بناتے ہیں ساتھ ہی میرا بادام کا مزیدار سا حلوہ بھی ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں دودھ وغیرہ خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے اب تھکنس اس میں آ گئی ہے ابھی میں اس کو مزید پکاؤں گی اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی دیکھئے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس میں سے گھی بھی نکل آتا ہے اور یہ کس طرح سے جو مکشر ہے پیندہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے اگر آپ بادام نہیں کھاتے یا آپ کی بچے بادام کھانے میں نخرے کرتے ہیں تو ضرور اس طرح سے بادام کا حلوہ بنا کر دیں کیونکہ خون کی کمی دور کرنے میں بھی بادام کا استعمال بہت مفید ہے اس کے علاوہ ایسے قدرتی اجزاء پائے چاہتے ہیں جو دماغی قوت اور حساب کو مصبوط بناتے ہیں یہ دماغ کو قوت دیتے ہیں دراوٹ پیدا کرتے ہیں بے خوابی دائمی نظر زکام اور خوشکھانسی کو بھی رفع کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مزیدار سا بادام کا حلوہ ریڈی ہو رہا ہے بہت زبردست ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے پہلے کہ سردی چلی جائے گرمی میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں لیکن سردی میں حلوہ وغیرہ ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو بس اتار سا میرا بادام کا حلوہ ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں تھکنے سا گئی ہے اور آپ دیکھتے چاہیے کہ بلکل حلوے کی طرح ہو رہا ہے اور گھی نکلنا بھی شروع ہو گیا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس نے پیندے کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میں چینل کو سبسکرائب کریں یہ صرف موٹیویشنل فیکٹر ہے اس سے ہماری حصلا فضائی ہوتی ہے اس لیے ہماری حصلا فضائی کیجئے تاکہ ہم ویڈیو بناتے رہیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد فلیم بند کر دوں گی اور آپ کو میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہلوہ کتنا مزے کا ریڈی ہو چکا ہے زبردستی ریسپی ہے اس لیے اس کو ضرور ٹرائک کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ دیکھئے میں نے فلیم بند کر دیا ہے ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو کروں گی ڈیش آؤٹ یہ دیکھئے ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اب میں گانیشنگ کروں گی بادام سے ہی اور ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طریقے سے ریڈی ہوا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنا مزے کا زبردستہ اگر آپ گھی زیادہ پسند کرتے ہیں تو گھی آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو پھر ہیوی ہو جائے گا جتنی مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہی آپ ضرور استعمال کیجئے گا یہ ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے گانیشنگ بھی کر لی ہے اور امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت پھولے گا اپنا اور اپنی فیملی کا پیشہ رکھی گا مجھے توہمیں یاد رکھی گا انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو میں آپ سے بہت جات ملوں گی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ